ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا دی جائے گی ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما باد موزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے ایک حدیث مبارکہ بیجی ہے جس پر ایک ملہد نے اعتراض کیا ہے قرآن پاک کی حقانیت سے متعلق پہلے آپ روایت سنیے اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیں گے حرط ایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو دس بار دودھ پلانے کی آیت اتری اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی میرے تخت کے نیچے تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کو کھا گئی اس پر ان کا اعتراض ہے کہ دیکھو جی کاغذ کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی تھی اور بکری آئی ان کو کھا گئی لہذا قرآن پاک کی حقانیت مشکوک ہے پہلی بات اس پر آپ یہ یاد رکھیں کہ ملحدین کے ہاتھ میں یہ ہتھیار شیعہ رافضیوں نے پکڑایا ہے جب ہم نے ان پر اعتراض کیا کہ تم قرآن پاک کو تحریف شدہ سمجھتے ہو تو انہوں نے اس طرح کی کمزور مبہم غیر واضح روایات لے کر اہل سنت کو متعون کرنا شروع کر دیا ان حدیثوں میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے اس روایت کی سنت پر اب غور کریں اس میں اقرابی ہے محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق قابل اعتماد ہے یا نہیں اس بارے میں محدثین کا شدید اختلاف ہے بعض کہتے ہیں قابل اعتماد ہے بعض کہتے ہیں قابل اعتماد نہیں ہے حال بتا چند محققین نے ایک بڑی دبردست درمیانی بات کہی ہے ہم آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے یوب بن اسحاق بن سامری کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اِذَنْ فَرَضَ اِبْنُ اسحاقَ بِحَدِيثٍ تَقْبُلُهُ قَالَلَا میں نے حضرت امام محمد نمبل سے پوچھا کہ جب کسی حدیث کو بیان کرنے میں محمد بن اسحاق منفردو یعنی جب اکیلا یہ کسی رویت کو بیان کرے تو کیا آپ اس رویت کو قبول کرتے ہیں انہوں نے فرمایا نہیں تحذیب التحذیب جلد نمبر نو صفحہ نمبر تین تالیس اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی حدیث کو بیان کرنے میں محمد بن اسحاق منفرد ہو تو وہ رویت قابل اعتماد نہیں ہوگی چونکہ سنن بن ماجہ اور دیگر کتب کی وہ رویت جس میں بکری کے قاغذ خانے کا ذکر ہے اس میں بھی محمد بن اسحاق منفرد ہے لہذا وہ رویت بھی قابل قبول نہیں ہوگی وہ رویت بھی قابل اعتماد نہیں سمجھی جائے گی یہ ہوگی پہلی بات اب ذرا سنیے دوسری بات اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس رویت کو صحیح حسن تسلیم کر بھی لیں تب بھی اس رویت کی بنیاد پر قرآن پاک کی حقانیت کے اوپر اعتراض اٹھانا بلکل باطل ہے وہ کس طرح ایک بہت بڑے محدث ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس پر بڑی مختصر اور تبہ دس بات کی ہے آپ سنیے یہ آپ کے سامنے عبارت ہے اس کا خلاصہ سنیے حضرت امام بحقی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات بیان کی ہے یہ ایک واقعہ ہے یہ کوئی حکم نہیں ہے یعنی اس سے کسی حکم کا اس بات نہیں ہو رہا بلکہ وہ ایک خبر دے رہی ہیں پیش آنے والے واقعہ کی کہ اس طرح ہوا کہتا ہے اس میں ایک تو آیت رجم صحابہ اکرام کو معلوم ہے کہ اس روایت اس آیت یعنی آیت رجم اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور اس آیت کو قرآن پاک میں بھی نہیں لکھا جاتا البتہ اس کا حکم باقی ہے اسی وجہ سے رت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے کی اجازت آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی معرفت السنن والآثار جلد نمبر گیارہ سفرمہ دو سو اکسر حالت امام بحقی رحمت اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس روایت میں پہلی چیز جس کا ذکر ہے وہ ہے آیت رجم کہتا ہے صحابہ اکرام کو معلوم ہے کہ آیت رجم اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے اور اس کو قرآن پاک میں بھی نہیں لکھا جاتا البتہ اس کا حکم باقی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر بکری اس ورک کو نہ بھی کھاتی تب بھی آیت رجم نے قرآن پاک کا حصہ نہیں بننا تھا وہ تو اس سے پہلے ہی منسوخ ہو چکی ہے لہذا بکری کا اس ورک کو کھانا ہمارے لئے کوئی نقصان دے نہیں ہے دوسری بات بڑی عمر کے آدمی کی رضاعت کا مسئلہ حیرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے سارے حضرات کو پتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے یا وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حضرت سالم کے لئے رخصتی اس پر ہم انشاءاللہ لکھ سے بیان کریں کہ اس میں آپ کے سامنے بضاحت آ جائے گی اور تیسری چیز ہے اس میں دس مطبع دودھ پینے سے رضاعت کا ثابت ہونا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اپنی ہی روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ دس مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت والا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اب حکم ہے پانچ مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت کے حکم کا ثابت ہونا اب وہ کیا فرماتے ہیں حضرت عمد بحقیر عمد علیہ فرماتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس آیت کا حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے یعنی بکری کے اس ورک کو کھانے سے پہلے ہی دس مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت کا ثابت ہونا یہ آیت بھی منسوخ ہو چکی ہے اور اس آیت کا حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے پچھلی آیت آیت رجم اس کی تلاوت منسوخ ہے حکم باقی ہے اور یہ دسمت با دودھ پینے سے حرمت کا رضاعت کا ثابت ہونا اس کا حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے کہتا ہے یہ تو ساری صاحب کو پتا تھا اسی وجہ سے فَلِعَجَلِ ذَالِكَ لَمْ يُثْبِتُوهَا وہ اس کو قرآن پاک میں نہیں لکھتے تھے انہوں نے اس کو قرآن پاک میں نہیں لکھا یعنی وہ فرماتے ہیں کہ آیت رجم کو کیوں نہیں لکھا وہ منسوخ ہو چکی ہے اور بڑی عمر کے دسمت بار رضاعت والا مسئلہ اس کو کیوں نہیں لکھا اس کا حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے اس لیے اس لیے نہیں لکھا جس وجہ سے ملہد اور رافظی لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان آیتوں کو نہیں لکھا کیونکہ اس کو بکریخ آ گئی تھی حالانکہ یہ اعتراض تو بلکل بچگرنہ اور فضول ہے کیونکہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ چلو جی اس ورک کو بکریخ آ گئی تھی تو کیا وہ آیتیں کسی اور صحابی کے پاس لکھی ہوئی موجود نہیں تھی کیا اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی وہ آیتیں زبان نہیں یاد نہیں تھی کہ جی بکریخ آ گئی تو اب بلکل ختم ہی ہو گیا جیسے ہوتا ہے نا یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب کا ایک ہی نسخہ ہے وہ نسخہ گم ہو گیا جل گیا یا کہیں وہ پانی میں گر گیا وہ کہتا ہے جی وہ نسخہ ضائع ہو گیا اور کسی کو یاد بھی نہیں ہے کسی نے لکھا ہوئے بھی نہیں کہ لہذا وہ چیز ضائع ہو گئی لیکن قرآن پاک کی آیتیں اس طرح نہیں ہیں اگر کسی کے پاس لکھی ہوئی چیز ضائع ہو گئی بکریخ آ گئی یا کسی او طرح کا معملہ پیش آ گیا تب بھی اس سے قرآن پاک کی اصل آیات کے اوپر کوئی اصل نہیں پڑھتا کیونکہ دوسرے بندوں کے پاس لکھا ہوئے بھی موجود تھا جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو قرآن پاک کی آیت کو اس وقت لکھتے تھے جب وہ دو بندوں کے پاس ملتی تھی اور اس طرح جو قرآن پاک زبانی آز کیا ہوئے لوگ تھے وہ ان سے بھی اس کی تحقیق کرتے تھے تو لہذا یہ کہنا کہ بکریخ آ گئی وہ آیتیں ہی ختم ہو گئیں یہ بات بلکل باطل ہے موسیقی